ہلو فرینڈز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے کہ پیاز مردوں اور عورتوں کے خاص قسم کے مسائل کے لیے کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ پیاز کے بارہ فیدے پیاز آپ کے دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے اور طاقت پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کینسر میں لڑنے کے لیے بہت مفید ہے اور کینسر سیل کو تباہ کرتا ہے آپ کا جو دل ہوتا ہے اس کی صحت کو بہتر بناتا ہے آپ کے جسم میں موجود بلڈ شگر کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیاز حازمے میں مدد دیتا ہے اور آپ کی کمزور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اگر آپ کے جسم میں کسی قسم کی سوزشو اس کو دور کرتا ہے اور الرجی کو بھی ختم کرتا ہے آپ کا امیون سسٹم بیماریوں کے لڑنے کے لیے مضبوط کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کانوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو رسپریٹری سسٹم ہوتا ہے لنگ سسٹم جو کہ سانس لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے اور اکسیجن کی مقدار کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نید ہے اس کو بہتر بناتا ہے اگر لوگوں کو نیند نہیں آتی یا نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کو بہتر بناتا ہے تو پیاز کو کھانا کیسے ہے آپ نے اس کو کھانے میں شامل کرنا ہے ابھی تو رمضان ہے رمضان نہ ہو تو آپ دوپہ کے ٹیم پیاز کھائیں رات کو نہیں کھانا تو آپ سہری میں پیاز لے سکتے ہیں تو لینے کا طریقہ یہ ہے پیاز کو کٹیں گے نمک لگا کے رکھ دیں گے پھر دولیں اور کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کریں اس سے عورتوں اور مردوں کے جو مسائل ہیں وہ کافیات تک دور ہوتے ہیں اور ان میں بہتری آتی ہے ہرمونل چینجز آتی ہیں تو آپ کے جو ہرمون کئی کم ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں تو دوائیاں کھانے کے بجائے آپ خوراک سے ان چیزوں کو پورا کریں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ